جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کمیشن بنائے جو فارم پنٹالیس کی بنیاد پر الیکشن نتائج کا فیصلہ کرے اثر نو نتائج مرتب کیے جان کراچی پریس کلب میں خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ سنتوں کو گیس فراہم نہیں کی جا رہی جب سنتیں آگے نہیں بڑھیں گی تو ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی پیپلز پارٹی سولہ سال سے حکومت کر رہی ہے یہ ناجائز طریقے سے اقتدار میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مسلط کرنے والوں کو بھگتنا پڑے گا یہ اختیارات منتقل نہیں کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ ایم کیو ایم فارم پنٹالیس کے نتائج تسلیم کرے سپریم کورٹ کمیشن بنائے جو فارم پنٹالیس کی بنیاد پر الیکشن نتائج کا فیصلہ کرے اثر نو نتائج مرتب کیے جا حافظ نئیم کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی سیاست اب ختم ہو گئی ہے ایک بھائی کو وزیر آزم بنوا دیا بیٹی وزیر آلہ بن گئی سمدھی رہ گئے تو انہیں ڈپٹی وزیر آزم بنا دیا یہ لوگ آئین کی بالادستی قائم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم تصادم کی پالیسی اختیار کرنے کا نہیں کہتے ہم قوم کو مسائل سے نکال سکتے ہیں ناجائز طریقے سے آنے والوں کو دستبردار ہونا ہوگا جو پی ڈی ایم کا حصہ تھے اور اب وہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں پہلے وہ قوم سے معافی مانگے انہوں نے غلط رجیم چینج کیا تھا ان کا احتجاج بلا جواز ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر لوگ غلطیاں تسلیم کر لیں تو ہم سہولت کاری کر سکتے ہیں ہم پارٹی حیثیت میں جو کر سکتے ہیں کریں گے